بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بالاخر کپتان نے بڑا چھکا لگایا ہے گیم شہباز حکومت کے ہاتھ سے نکل گئی ہے الیکشن کا تبل بچ چکا ہے حکومت کے لیے اب کوئی آپشن نہیں بچا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آدم سواتی کو کل قطر کر دیا جائے گا آدم سواتی کے بیٹے نے عمران خان سے ہنگامی طور پر رابطہ کیا فون پر کیا بات ہوئی اس کے حوالے سے بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے الیکشن کمیشن اب پاکستان نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن اب کپتان کے جال کے اندر پھس گیا ہے یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں انتہائی عام ویڈیو ہے امید کروں گا کہ آپ سماس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے الیکشن کمیشن اب پاکستان کے ترجمان نے آج ایک انٹرویو دیا اور یہ انافیشل گفتگو تھی بعد ازنا ایکسپریس نیوز پر وہ سٹیٹمنٹ چھپی جس کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اسملیہ تحلیل ہوں گے جو بھی اسطیفی دیے جائیں گے تو فوری طور پر ساٹھ دنوں کے اندر الیکشنز کروا دیے جائیں گے کیونکہ ہم آئینی اور قانونی اعتبار سے پابند ہے تو لہٰذا ہم بھی جلدی کے اندر ہیں نہیں چاہیے ورنہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں اب خان نے جو ڈسین کی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن اب آگستان اس سے مکر نہیں سکتا اگرچہ اب یو ٹرن لینے کی کوشش کی جا رہی ہیں ہلکہ بندیوں کے بہانے اور کچھ دیگر بہانے بنانے کی کوشش ہوگی لیکن جو حالات بن گئے ہیں ان کے مطابق جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ بڑا امتحان ہے لیکن اگر انہوں نے تنازات سے نکلنا ہے تو یہ بہترین موقع ہوگا کہ فری اینڈ فیر الیکشن کے طرح ملک بڑے جس کے پاس اکثریت ہو وہ حکومت بنائے تاکہ یہ معاملات ختم ہو اور ملک آگے جو ہے وہ ترقی کے طرح بڑے اب یہاں پر الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہے وہ یو ٹرن ان کا کامیاب نہیں ہو سکتا آج زمان پارک کے اندر تحریکی انصاف کا ایک انتہائی عام اجلاس ہوا ہے جس کے اندر بڑے فیصلے کر دیئے گئے ہیں دو قانونی مہرین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو بڑی بڑھ کے رانس راولہ سمیت جو میاں جویر لطیف ہیں عظمہ بخاری ہیں یا عطا تارڑ ہیں وہ پریس میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور بڑے بڑے وہ جیسے ہوتا ہے پنجابی میں وہ چھوڑتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت تین آپشن ہیں جو اس وقت کی حکومت ہے وفاق کے اندر اور خوبوں کے اندر جو آپوزیشن ہے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ تحریکی عدم اعتماد لاسکتے ہیں جس کے ذریعے ووٹنگ ہوگی اور وہ اپنا وزیرعالہ لاسکتے ہیں لیکن اس کا کوئی چانس اس لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی بندہ بھی وہ کوئی رکن جو ہے وہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی وہ لوٹا نہیں بن سکتا لوٹا بنے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا لہذا یہ آپشن جو ہے یہ بھی نہیں آدمیا جا سکے گا دوسرا آپشن یہ ہے کہ گورنر پنجاب وہ کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں وزیرعالہ پنجاب تو یہ آپشن بھی فیلال اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کہ ابھی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اگر اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہوگا تو یہ آپشن وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ یہ آپشن استعمال بھی کریں تو اس کے باوجود پرویز لائی آسانی کے ساتھ اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے چونکہ پی ٹی آئی میں کوئی لوٹا ہو نہیں سکتا اور تمام کاف لیگ کے جو دس ایمپی ایز ہیں یعنی اپنے علاوہ نو ایمپی ایز وہ پرویز لائی کے ساتھ کھڑے ہیں تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ گورنر راج لگا دیں جس سے یہ پوری جو سورسحال ہے وہ تبدیل ہو جائے اور گورنر راج لگانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی اس وقت پوری نہیں ہے کوئی اس طرح کے ناگزیر ہنگامی حالات جو ہے وہ صوبے کے اندر نہیں ہے کوئی لا انفورسمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے معاملات قانون اور آئیند کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں لہذا گورنر راج لگانے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں گورنر راج اس کے باوجود جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اگر لگایا بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود عدالتوں نے اسے اڑا دینا ہے سوائے اس کے کہ عدالتوں نے پہلے سے ہی کوئی معاملات تیر نہ کر لی ہوں اب حکومت جو ہے یعنی پنجاب حکومت اس کے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ اسطیفے دیں اسطیفے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض عراقین جو ہے وہ مینج کر لیے جاتے ہیں جیسے آصف زرداری جو ہے وہ لاہور کے اندر ان کو بیجا جا رہا ہے آج شباہ شریف نے سپیشل آصف زرداری کو فون کی ہے اور اس پورے معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے تو یہ پورا جو مشن ہے وہ آصف زرداری کے حوالے کیا گیا ہے کہ کس طرح پروید علائی کی حکومت پنجاب سے ہم نے ختم کرنی ہے اور بدلہ لینا ہے چونکہ ان دنوں کے اندر ہمارے سے کمٹ مٹ کر کے پروید علائی گئے اور آگے عمران خان کے ساتھ مل گئے تو اب وہ ایک غصہ بھی ہے لیکن آصف زرداری جو اپنا صوبہ سندھ بھی اب مشکل سے بچا پائیں گے یا اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے وہ پنجاب کے اندر جب چھے سیٹوں کی پائٹی ہے اس کی کیا حقات اور کیا حیثیت ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی گیم جو ہے آصف زرداری کے ساتھ مل کر نہ کھلے جبکہ ایسے لگتا نہیں ہے کہ ایک نئی لیڈرشپ آنے کے بعد فوری طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ تنازات کے اندر ڈالے گی اب یہ جو معاملہ ہے اسطیفوں والا اس طرف نہیں جانا یہ دو آئینے مائرین ڈاکٹر بابر آوان اور بیریسٹر علی زفر آج وہ اجلاس کے اندر موجود تھے ان سے مشاورت کی گئی انہوں نے قانونی آراد دی کہ اسطیفوں کے طرف نہ جائے برنہ دس پندرہ عراقین کو بھی اگر مینج کر لیا جائے گا تو آپ کا آگے جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے زمنی انتخابات روں گے اس میں مزید سیٹیں لے کر وہ آپ کی دو تہائی اکثریت اپنی پنجاب اسمبلی میں بنا سکتے ہیں لہذا اسطیفوں کا جو آپشن ہے وہ کیپی کے اور پنجاب اسمبلی سے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب ایک اور آپشن ہے جس کے تحت جو ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے آئین کے تحت انتخابات بھی نبے دن کے لیے کرنے ہیں نگران حکومت بھی بننی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ وہ ایسا کام ہے جس نے اس وقت وفاقی حکومت کو بلکل حلقان کر دی ہے میں لفظ بول رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اب بتاتا ہوں وہ اسمبلیاں کو تحلیل کر دیا جائے یعنی کیپی کی اور پنجاب کی دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے اس کا جو کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر نگران سیٹ اپ آتا ہے اور اگر پنجاب اور کیپی کے اندر دوبارہ جو اس وقت فضاء ہے وہ تحریک انصاف کی حق میں ہے تو تحریک انصاف اگر واضح اکثریت کے ساتھ ان دو صوبوں کی حکومت بنانے کے اندر کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر قومی اسمبلی کی الیکشن نہیں کرواتے نہ کروائیں سال باز کروالیں آٹھ مینے کے بعد کروالیں تو اس سے اس لیے فرق نہیں پڑے گا اور یہ وہ چیز ہے جس نے وفاقی حکومت کو اس وقت گبرایا ہوا ہے کہ اگر کیپی کے اور یہ پنجاب اسمبلی اگر آپ الیکشن ہوں گے تو یہ زمنی الیکشن نہیں ہوں گے جب اسمبلیاں ڈیزارب ہوتی ہیں تو آئینہ اور قانون کے مطابق یہ پانچ سال کے لیے انتخابات ہوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیپی کے اور پنجاب کے اندر حکومت ہو پی ٹی آئی کی اور اوپر قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں تو انتظامی مشینری کا بھی ایک رول ہوتا ہے جس کی پہلے ہی دو صوبوں کے اندر حکومت ہوگی تو اس کے اہم میں نے بننے آسان ہوں گے تو یہ جو معاملہ ہے اس نے اصل میں اس حکومت کو پریشان کیا ہوا ہے اب عدم اعتماد اور ادھر ادھر کی دھمکیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ امتحان ہے اب دوسری جو بات ہے وہ آج فواد چوزری نے پریس بریفنگ بھی دی ہے اس اجلاس کے بعد جس کے اندر بتایا گیا ہے جو اجلاس ہوا ہے اس نے آدم سواتی کی دوبارہ گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی بمالی ہو رہی ہے پچیس مئی کو بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور آدم سواتی کو ننگا کیا گیا تشدد کیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ آدم سواتی نے آواز اٹھائی عدلیہ نے ان کی بات کو نہیں سنا عدالتیں سوتی رہ گئی کوئی اثر نہیں ہوا کیا عزت صرف طاقتور اداروں کی ہے اور آگے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر آدم پر دن دھیارے قاتلانہ حملہ ہوا پرچہ درج نہیں ہو رہا کیا پاکستان کی عوام کی کوئی عزت نہیں ہے صرف ہمارے اداروں کے چند کرداروں کی عزت ہے تو مزید انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ آدم سواتی صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے عمران خان کو ٹیلی فون کیا ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ کل عدالت کے اندر میرے والد کو پیش کیا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹے نے عمران خان کو روتے ہوئے فون کیا ہے کہ پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا ملک میں کیسا نظام چل رہا ہے جو بھی سوال اٹھائے اسے گولی مار دیں ہم نے پچیس مئی سے لے کر اب تک اس ظلم کو برداشت کیا ہے لہذا کہا گیا ہے کہ کل جو ہے وہ ان کی جو پیشی ہے وہ پولیس مقابلہ بنا کر یا کوئی بھی طریقہ کر کے تو میرے والد آدم سواتی کو قتل کیا جا سکتا ہے تو اب یہ انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں سپریم کورٹا پاکستان کی جو وقالہ ہیں وہ جو ہے وہ ڈی چوک پر جمعہ کو اتجاج کرنے جا رہے ہیں اس پورے معاملے پر وہاں ایک بڑا کنونشن بھی مناکت کریں گے پھر انہوں نے لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اسمبلیاں تعلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسطیفوں کا فیصلہ نہیں ہوا پراسس ہم نے شروع کر دیا ہے پراسس شروع کر رہے ہیں کہ آگے ان اسمبلیوں کے اندر کن کو ٹکٹ دینا ہے کن کو ٹکٹ نہیں دینا پانچ سو ستا سٹھ سیٹیں کھالی ہو جائیں گی تو نگران حکومت بنانے کے لیے پراسس کا آغاز کیا جائے گا اپوزیشن کو بھی نام دینے کی درخواست کی جائے گی اب بھی وقت ہے وزیراعظم شہباز شریف پی ڈی ایم قومی الیکشن کے لیے غور کریں تحریک انصاف کو فرق نہیں پڑتا اگر سات ماہ بعد بھی الیکشن ہوئے لیکن ملک کے معاشی صورتحال وہ اتنی خراب ہے کہ وہ اگر اتنی تاخیر ہوگی تو ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے عوام تحریک انصاف کو دوبارہ منڈیٹ دے گی مسلم لیگ نون کے پاس ایک ہی اپشن ہے وہ دعا کریں تحریک انصاف اسمبلی نہ تھوڑے الیکشن کمیشن نون لے کے ترجمان بننے کی وجہ نوے دن میں الیکشن کرائے میاں جوید لطیف کو نہیں پتا گورنر راج کن حالات میں لگایا جاتا ہے اسمبلی توڑنا چیف منسٹر کا حق ہے انتخابی اصلاحات ہم انشاءاللہ حکومت میں آ کر خود کریں گے ہم حکومت گرانے نہیں پاکستان بچانے پنڈی گئے جنرل باجوا صاحب کا پھر انہوں نے ایک کارنامہ بھی سوال کیا صافی نے کہ چھ سال وہ چیف آرمی سٹاف رہے کل وہ سٹک جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کے حوالے کر رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کونس کوئی اچھا کام بھی کیا ہوگا تو آپ کی نظر میں جنرل باجوا کا اچھا کام کونس ہے انہوں نے کہا کہ جو سٹک وہ اگلے نئے سپہ سالار کو دے رہے ہیں یہی ان کا چھ سال میں اچھا کام ہے تو میں سبجتا ہوں بہت پیٹی آئی کو حمایت بھی آسل رہی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی اسٹیبلشمنٹ کی لیکن اس پورے معاملے کے اندر جب انڈ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ عوام کے اندر بھی جو جذبات ہیں تو وہ ریسپیکٹ شاید ان کی نئے رہی جو عوام کے اندر پہلے تھی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ